من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائک تہیو صلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ و صلیم و تسلیم اللہم صلی اللہ صلی اللہ سکتنا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم اللہم صلی اللہ سکتنا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم اللہم صلی اللہ سکتنا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم اللہ تعالیٰ کا بین تا فضل کر ہمیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اینات فرمایا الحمدللہ یہ فخر عشقی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خران جیسی نعمہ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لیو اللذین آمنو اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ خران میں اشارت فرمائے کہ میں دوست ہوں ایمان والوں کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات ہوایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں حدیث خودسی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی کے ساتھ اداوت رکھے بغض رکھے دشمنی رکھے تو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ساتھ جو بغض رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے ولیوں کے ساتھ بغض رکھنا عداوت رکھنا دشمنی رکھنا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ چھڑنے والی بات ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ چھڑ لی وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا آخرت میں بھی ناکام ہوگا اللہ تعالیٰ سے جنگ چھڑنے کے بعد اس کا کوئی مخام نہیں ہے دیکھیں اولیاء کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اولیاء اللہ کا ذکر کرنا خرآن کا حکم ہے خرآن کا تریخ آئے جتنے واقعات خرآن میں آئے ہیں پہلے کے نبیوں کے اولیاء اللہ کے واقعات آئے ہیں پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی امت میں جو اولیاء اللہ تھے ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے خرآن میں ہمارے لئے درج کیا ہے تو وہ واقعیات میں کیا ہے وہ واقعیات میں کوئی حکم نہیں ہے ان کے خصے ہیں ان کے واقعیات ہیں تو ان کے واقعیات کیا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعیات سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کا مقام میرے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ولیوں کا مقام بہت ہے پہلے کی عمت میں رسول آتے تو شریعت آتی کتاب آتی اور اس کتاب کی اس شریعت کی جو تبلیغ کرتے نبی کرتے رسول آنے کے بعد پھر نبی آتے اس شریعت کو اس کتاب کو امت کے سامنے پیش کرتے رہتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اب نبیوں کا دروازہ بن ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب کوئی نبی نہیں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہم آیا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں میری امت کے علماء بن اسرائیل کے انبیاء کے برابرے اب نبوت کا کم نبی نہیں آئیں گے نبوت کے دروازے بن ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمین نبین ہیں مگر نبوت کا کام جو جاری کریں گے کون کریں گے اولیاء اللہ جاری کریں گے پہلے کے اولیاء اللہ پہلے کی امت میں دوسرے نبیوں کی جو امتیں تھی اس میں جو اولیاء اللہ تھے ان کا ذکر خوران میں آیا ہے مگر ان کا کام انبیاء کا کام نہیں تھا وہ ان کا کام توجہ والی بات ہے وہ آلیہ کا ذکر خوران میں آیا ہے مگر وہ انبیاء کا کام نہیں کر رہے تھے وہ جو ولی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی بھی نہیں تھے تو دوسرے انبیاء کے ولی جو نبوت کا کام نہیں کر رہے ہیں پھر بھی خوران میں تذکر آیا ہے ان کا آسیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہے وہاں پر آپ نے ارشاد فمایا بلخیز آ رہی ہے سارا واقعہ بلکل جلی جلی جاتے ہیں شارٹ کر کے سمجھتے ہیں بلخیز آ رہی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ارشاد فمایا کہ بلخیز کا تخت کون لے کے آئے گا تو جین اٹھا جنات میں سے اٹھا اس نے ارز کیا یا سیدی مجھے حکم دیجئے بلخیز کا تخت میں لے کے آتا ہوں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ارشاد فمایا کتنی دیر میں لے کے آگے جن نے ارز کیا یا سیدی آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے کے آوں گا آپ کی محفل صبح فجر کے بعد شروع ہوتی زہر تک ختم ہوتی مطلب زہر تک لے کے آوں گا سلمان علیہ السلام نے ارشاد فمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے کیونکہ بلخیز آ رہی ہے پہنچنے والی ہے پانچ سننے پہنچنے والی ہے بلخیز بلخیز علیہ السلام ملکہ بلخیز یمن سے آ رہی ہے وہاں کا جو رستہ ہے کئی دنوں کا رستہ ہے تیس چالیس دن کا رستہ جانے کا تیس چالیس دن کا رستہ آنے کا کئی دنوں کا رستہ ہے تو عاصف رحمت اللہ علیہ اڑتے ہیں جو سلمان علیہ السلام کے امت کے ولی ہے یا سیدی مجھے اجازت دیجئے میں اس کا تخت لے کے آنا تو سلمان علیہ السلام نے شاہد فمایا کتنی دیر میں لے کے آوگے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نسکرتے یا سیدی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آوگے یہ خوران کا واقع ہے یہ کسی کتاب کا نہیں ہے یہ خوران میں یہ واقعہ درج ہے تو یہ عاصم رحمت اللہ علیہ سلمان علیہ السلام کے ولی ہے اور وہ نبوت کا کام نہیں کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی نبوت کا کام کر رہے ہیں تو ان کا مخام کیا ہوگا دیکھو خدا کی خدرت جو ہے نا خدا کی خدرت کی نشانی کے آوگ برہان برہان کسے کہتے ہیں دلیل کو کہتے ہیں تو خدا کی دلیل نبی ہوتا ہے خدا کی شان نبی ہوتے ہیں خدا کی خدرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتے ہیں وہ موجزے کے شکل میں ہوتی ہے تو خدا کی خدرت نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے موجزہ بن جاتا ہے تو نبی برہان ہوتا ہے خدا کا دلیل ہوتا ہے نبی خدا کی شان ہوتی ہے اور موجزہ جو ملتا ہے خدا کی خدرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنی خدرت سے تو وہ کیا بن جاتا ہے موجزہ تو موجزہ کیا ہوتا ہے اخل کو حیران کر دینے والی چیز اخل کو حیران کر دینے والی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرس سے موجزے اتا فرمائے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمائے کسرس سے موجزے اتا فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہے جو اولیاء اللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے خدرس سے موجزہ اتا فرماتے ہیں نبی کو اور نبی اپنے رسالت کی فیضان سے ولی کو کرامت عطا فرماتے ہیں تو حضور قوسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بے حساب کرامت عطا فرمائی جیسا مقام نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سردار الانبیاء ہے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام میں ہے وہ مقام اولیاء اللہ میں حضور قوسل صلی اللہ علیہ وسلم حضور قوسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے خدم با خدم چلتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے خدم با خدم چلتا ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم با خدم چلتا ہوں آپ کے حامات ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم با خدم چلتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آزمائش ہے یہاں پر سلمان علیہ السلام کے جو ولی کی کرامت ہے اس کو تو مان گئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولی اللہ ہے ان کی کرامت کا انکار کر رہے ہیں ایک معنی میں خوران کو ایک طریقے سے مان رہے ہیں دوسری طریقے سے انکار کر رہے ہیں خوران کو ایک طریقے سے ماننا ہے دوسری طریقے سے انکار کرنا ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام کے ولی ہے ان کی بات مان لی مگر نبی کریم سسنوں کے اولیاء اللہ کی جب کرامت کی بات آتی انکار تو یہاں پر کیا ہے تضاد ہے ایک مان رہا ایک نہیں مان رہا تو یہودیوں کی عادت ہے کچھ چیزیں مان لینا کچھ چیزیں نہیں ماننا اب اصحابِ قحف کا قصہ لے لیں سورِ قحف میں سارے اولیاء اللہ کا قصہ ہے اب اصحابِ قحف کا بلکل شورٹ میں بات آگے بلاتے ہیں آپ اصحابِ قحف وہ بادشاہ سے ناراضی ہو گئی تو وہاں سے نکلے اور کسی غار میں پناہ لینے کے لیے آگے بڑھیں تو راستہ میں کتہ مل گیا ان کا اپنا کتہ نہیں ہے کتہ اپنا نہیں ہے ان کا اور یہ اصحابِ قحف سورِ قحف میں پورا واقعہ آ رہا ہے پورے سورِ قحف کا واقعہ ہے کسی کتاب کا واقعہ نہیں ہے یہ خران کا واقعہ ہے راستے میں کتہ مل گیا اور کتہ آپ لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے اب آپ لوگ بلے یہ کتہ ہمارے پیچھے آگے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگر یہ پیچھے آ جائے گا تو اس کو دیکھ کے اس کے بھوگنے کی آواز سن کے فوجی آ جائیں گے بادشاہ ہمیں پھر گرفتار کر لے گا مصیبت ہو جائے گی تو کتے کو بھگانا شروع کریں کتے کو بھگانا شروع کریں تو پتھر ماریں اب کتہ بھاگ نہیں رہا ہے اب کتہ ہے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے زبان عطا فرمائے یہ باقیہ کتاب کا نہیں ہے وہ خران ہے مفسرینی ترجمہ میں لکھا ہے تو کتہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی اب کتہ گفتگو کر رہا ہے صحابہ قہف سے کہ آپ لوگ مجھے کیوں مار رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو کتہ ہے ذات کا بھوگے گا لوگوں کو پتا چلے گا ہم پکڑے جائیں گے تو اس کتے نے جواب دیا میں بھوگنے والا کتہ نہیں ہوں میں وہ کتہ ہوں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں تو وہ کتے کی خاصی ذات کا کتہ ہے حالانکہ نجیس ہے مگر اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر آیا جو اللہ کے ولیوں سے محبت کر رہا اس کتے کا بھی ذکر آ گیا حالانکہ نجیس ہے نجیس ہے ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کر رہے ہیں اس کو بولنے کے لئے زبان بھی دے دی کتہ بولنے لگا کتہ بولنے لگا کیا بول رہا ہے کہ میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے ساتھ لے لیا اس کو اب انہوں نے ساتھ لے لیا اللہ کی خدرت نبی کے پاس آتی ہے موجزہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ خدرت اپنی عطا سے دیتے ہیں تو نبی کے فیضان سے آگے ملتی ہیں تو ولی کی کرامت بن جاتی ہے اب اصحابِ قہب جو ہے نا تین سو نو سال سو رہے ہیں کھانا پینا زبان سے تو نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو سلا بھی رہے ہیں ان کو کھلا بھی رہے ہیں ان کو غزہ پہنچا بھی رہے ہیں کوئی پرابلم ہے تین سو نو سال مگر خاص بات یہ ہے کہ ان کا کتہ بھی تین سو نو سال ان کے ساتھ سو رہے ہیں اصحابِ قہب بھی سو رہے ہیں اور یہ بھی سو رہے ہیں یہ بھی کتہ بھی سو رہے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے جب اصحابِ قہب کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ اصحابِ قہب کے کروٹیں بھی بدل رہے ہیں یہ کروٹ سے یہ کروٹ یہ کروٹ سے یہ کروٹ تو مفسرین نے لکھا ہے جب اصحابِ قہب رائٹ کروٹ بدلتے ہیں اللہ کی خدرت سے تو کتے کی بھی کروڑ بدل جیا تھی تو کتے کی نسبت حالانکہ ذات کا کتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتے کے بارے میں جو نا خوران میں فرائے کتہ یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے کتے کے پاؤں پھیلا کے بیٹھنے کا ذکر ہے سورہ قیم میں سورہ قیم میں تو کتے کا ذکر خوران میں ہمارے لئے کیا نصیت ہے خوران ہدایت ہے تو کتہ یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اس میں کیا ہدایت ہے تو اس میں ہدایت ہے ہدایت یہ ہے کہ ولی کے ساتھ جو نسبت رکھنے والا کتہ بھی ہے تو اللہ کو محبوب ہے اور ارسا کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا جانور ختم کر دیں جائے گی کیونکہ جانوروں کو جنت دوزخ نہیں ہے مگر اصحابہ کا ایک پر کتہ اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی شکل میں بنا کے جنت پر داخل کریں کتہ آزاد کا ہے مگر محبت کس سے رکھ رہا ہے اولیاء اللہ سے تو یہ جو ولیاء اللہ کا جو ذکر ہے اولیاء اللہ کا جو ذکر ہے ان کی جو نسبتیں ان سے جو محبتیں ہیں یہ خران کی سنت ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اب اس کو نئی چیز بتانا ایک طرح سے خران کا اخرار کرنا ہے دوسری طرح سے خران کا انکار کرنا ہے منہ اصحابہ قہف کو تو مان لیے سورہ قہف میں لکھے واہ اصحابہ قہف کے گتے کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں مگر اولیاء اللہ کا انکار کر دیا امت محمدیہ کا اور اولیاء اللہ کے جو غلامیں ان کو جو نتانا دے رہے ہیں تو یہ سملنے والی is میں کیا ہے تَذَاد ہے تو بات کیا سملنے آئی کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اولیاء اللہ سے نسبتیں اولیاء اللہ سے محبت یہ خران کی تعلیمات ہیں یہ حدیث کی تعلیمات ہیں حضور غصور صخیح ندفی اللہ تعالیٰ کہ نام سے یہ محفل ہیں مبارک ہو آپ کو تو انشاءاللہ حضور غصور صخیح ندفی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ ذکر کرتے اللہ تعالی اس محفظ کو خبول فرمالیں ہماری حاضری کو خبول فرمالیں ہم تو اس خابر لئے اللہ تعالی اپنے محبوبین کی حاضری میں شمار کر کے خبول فرمالیں حضور غوسوسکلین آپ کو کپ پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں حضور غوسوسکلین میں جب دس سال کا تھا جب میں مدر سے جانے کیلئے گھر سے نکلتا تو دائیں بائیں آگے پیچھے مرے فرشتی ہوتے فرشتوں کو گھیر کے مجھے لے کے جاتے جب مدرس میں پہنچتا تو فرشتے ندا دیتے اللہ کے ولی کے لئے جگہ بنا اللہ کے ولی کو جگہ دو اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو فرشتے جو ہے نا یہ ندا دیتے تو آپ فرماتے ہیں اس فرشتوں کی ندا سے مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں آپ فرماتے ہیں میں نو عمر تھا بلکل چھوٹا تھا نو زل حجہ کا دن تھا جہاں پر عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں نو زل حجہ کے دن میں گھر سے باہر نکلا تو گائے کے پیچھے بچے بھاگ رہے تھے تو میں بھی جگہ گائے کے پیچھے جانا شروع کیا تو گائے مڑ کر میری طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اے عبدالخادر تم اس لئے دنیا میں نہیں آئے ہو جیسا ہی میں نے سنا گائی کی بات میں گھبرا گیا وہ واپس میں گھر آیا گھر آکے میں اپنی گھر کی چھت کے اوپر چڑھا جیسا ہی چھت کے اوپر چڑھا پورے حجابات ہٹا دئیے گئے میں میدانِ عرفات کو بلا حجاب دیکھ رہا تھا حاجیوں کو بلا حجاب دیکھ رہے تھا اس کے بعد میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کی تمنہ ہوئی میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں علم دین حاصل کروں میں نیچے گیا اپنی والدہ سے عرض کیا والدہ محترمہ مجھے اللہ کے ثبوت کر دے مجھے اجازت دے دے کہ میں بغداد جا کے علم حاصل کروں اور علیہ اللہ کی زیارت کروں حالانہ کے چھوٹے تو والدہ نے ماجرہ پوچھا ماجرہ کیا ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہو تو پورا واقعہ سنایا جیسا ہی پورا واقعہ سنایا والدہ ماجدہ رونے لگ والدہ ماجدہ رونے لگی والدہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں یہ چالیس دینار ہیں اور تاقید کی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور آپ نے کہا کہ تمہاری اور میری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی اب تمہاری اور میری ملاقات ہی فشر میں ہوگی کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا دل ہے کس کے لیے علم دین حاصل کرنے کیلئے جا رہے ہیں اور خربانی کون دے رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کی والدہ ماجدہ خربانی بھی دے رہی ہیں ہم کیا کرامتیں بتا کے ہم جو انہیں نسبہ ثابت کر لے رہے ہیں کرامتیں حضور غصر سخلین عزی اللہ تعالیٰ کی دھول ہیں اصل چیز کیا ہے جو انہوں نے خربانی دیئے جو انہوں نے سیکھا ہے جو زندگی چڑھائی ہے وہ کیا ہے علم دین حاصل کیا ہے آپ کے بارے میں آتا آپ ہفتے میں تین دین تخریر فرماتے ہیں اتوار کے دن صبح میں جمعہ کے دن صبح میں اور منگل کے دن شام میں اور مدرس میں پڑھاتے بچوں کو یہ تخریر الگ فرماتے ہیں اور مدرس میں بچوں کو الگ پڑھاتے ہیں آپ علم دین کے لیے جا رہے ہیں تو علم دین کے لیے والدہ نے اجازت دی اور والدہ کون ہے آپ کے والد کون ہے والد جو ہے نا حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد 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 آپ کی نسبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ہے اور آپ کی والدہ والدہ ماجدہ کا نام سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کی نسبت کیا ہے آپ کے والد 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 امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تو آپ جو ہے نا امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں حضر قوسو سقلین رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں سے اجازت دی والدہ سے والدہ نے چارلیس اشرفیاں جو ہے نا تیبن میں اسطین میں جو ہے نا سی دیا اب وہ ڈاکووں کا واقعہ دوبارہ سنتے ہماری ایمان تازہ کرتے ہیں تو جو ہے نا ڈاکووں نے گھیر لیا خافلے کو جو خافلہ جارہا تھا بغداد میں اب سارے لوگوں نے آکے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے اب جو ڈاکو آکے آپ سے پوچھ رہا آپ کریں میرے پاس چارلیس اشرفیاں ہیں تو بتا رہے ہیں چارلیس اشرفیاں ہیں جھوٹ جھوٹ نئی بولنے کے لئے ماں نے تاقید کی تھی اب یہ ڈاکووں نے لے کے سردار کے پاس پہنچے کہ یہ بچے کے پاس یہ بچہ کہہ رہا ہے چارلیس اشرفیاں ہیں تو سردار نے بلایا بیٹے چارلیس اشرفیاں ہیں ہاں ہیں کہاں پرے وہ نے آستین میں دیکھا تو چارلیس اشرفیاں لکھ لے تو ڈاکو پرہ پریشان ہوا سردار کہ بیٹا آپ چاہتے تو آپ بچا لیتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا آپ نے ہمیں کیوں بتایا ہم تو ڈھوٹنے والے تو آپ نے ارز کیا میری ماں نے مجھے تاقید کی تھی کہ کچھ حال بھی ہو جائے کسی پوزیشن بھی آ جائے جھوٹ نہیں بولنا یہ آپ کی بات تھی اتنی اس کے ڈاکو پر اثر کریں کہ چھوٹا بچہ ہے اپنی ماں کا اتنا فرمبردار ہے میں اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا اللہ کی فرمبرداری نہیں کر رہا ہوں تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے علم دین کی اہمیر بتائی جا رہی ہے یہ تعلیمات سے حضور غصو سقلیر رضی اللہ تعالی کی اور کیا بتایا ہے سچ بات کرنی چاہیے سچ بات آپ فرماتے ہیں میں جیسا ہی عراق پہنچا بغدار پہنچا مجھ سے ملاقات ہوئی ہے خضر علیہ السلام کی اور ان سے میری دوستی ہو گئی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور کیا فرماتے ہیں اور میری ان سے دوستی ہو گئی فتوے دیتے اور اتنا فتوہ فاس دیتے سوچنے کی غور و فکر کرنے کی ضرور نہیں پڑتے تمام علماء وہاں کے پریشان تھے آپ سے تمام علماء پریشان تھے کہ اتنے بڑے بڑے مسئلوں پر بھی آپ مسئلہ آتے فتوہ دیتے اور فتوہ کبھی غلط نہیں ہوتا تمام علماء آپ کے سامنے آجز تھے اور کئی ایسے فتوے آتے ہر علماء کے پاس جس کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ مسئلے وہ فتوے آپ کے پاس آتے عبادت کرنا چاہتا ہوں ایسی عبادت کہ کوئی دنیا میں نہ کر رہا ہو میرے سтивاغ میں اکیلہ ہی وہ عبادت کروں کوئی بھی اس وقت پہ دنیا میں وہ عبادت نہ کرے میں اکیلہ کر رہا ہوں اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو میں اپنی بیگو تین تلہا دیتا ہوں ایسی کیا عبادت ہوگی اگر خرآن پڑھے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی اس وقت سے خرآن پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے گا دعوت پڑھے گا جو عبادت کرے دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے مگر یہ خسم کھالی اب خلیفہ ہے خسم کھالی ہے بغیر سمجھے سمجھے اب طلاق کی بات ہے یہ مسئلہ حضور غصر سخلیر نظی اللہ تو ان کے پاس آیا آپ نے کہا یہ وقت خلیفہ ہے اسے بولیں جائیں خانے کعبہ کے پاس سارا خالی کرے اور خود اکیلا تواف کرے اکیلا تواف کرے گا تو دنیا میں کوئی تواف نہیں کر رہا ہوگا خانے کعبہ کا اس کی عبادت ہو جائے گی اس کی بیوی کا طلاق بچ جائے گا دیکھا ہم نے اس کی بیوی کا کیا کہہ رہا ہے طلاق بچ جائے گا تو یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ علم میں اتنے مستظر ہوتے جو مسئلہ ہوتا فوری جواب ہے علم حاضر ہوتا اتنا علم حاصل کیا علم حاضر ہوتا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی علم ہمیشہ حاضر ہوتا ابن جوزی ابن جوزی جو ہے نا اس زمانے کے بڑے عالموں میں سے اور ابن جوزی ایسے کہ وہ امام بخاری پہ انہوں نے تنخیط کیے اور انہوں حدیثوں کو کئی حدیثوں کو موضوع بنا دیئے بڑے جو ہے نا اپوٹیشن میں تھے ابن جوزی بڑے جو ہے نا نقال تھے حدیثوں کو موضوع بناتے تھے اور صوفیہ اکرام کو بدتی ثابت کرتے تھے اور ان کو کہتے ہیں یہ جو افعال ہے مطلب ان کے کام ہیں ان کی جو حرکتیں ہیں یہ جنو ہیں حرام ہیں ناجاز ہے کہتے تھے یہاں تک ان کا جو نا سٹانڈر تھا اور یہ صوفیہ اکرام کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں کہتے تھے اب ابن جوزی کے ایک دوست تھے جو حضور غصو سخلین رضی اللہ تعالیٰ کے پیر مرید تھے ہو اب انہوں نے کہا کہ بھئی تم اولیاء اللہ کے بارے میں اتنی چیزیں کہتے ہو کبھی تم نے ہمارے پیر کے بارے میں سنائے ان کے بارے میں کبھی ان سے واض بھی سنائے آکے ایک بار تو دیکھ لو انہوں نے بڑی مشکل سے ابن جوزی کو جو ہے نا پکڑ کے جگڑ کے لے کے آئے محفلیں بٹھا دی اور آپ کی محفل کا عالم یہ ہوتا کہ ایک محفل میں ستر ہزار سے زائد لوگ ہوتے ایک محفل میں ستر ہزار سے زائد لوگ ہوتے سامنے والا اور آخری والا دونوں برابر سنتے آواز آپ کی آواز سامنے والا بھی اسی آواز سے سنتا اور آخری والا بھی اسی آواز سے سنتا اب ستر ہزار کا مجموعہ ہے اس سے زائد مجموعہ ہے اور ہر محفل میں یہودی ہوتے عیسائی ہوتے اور ہر محفل میں وہ اسلام خبول کرتے اور ہر محفل میں اختتام پہ یہ ہو جاتا کہ لوگ جو ہے نا مرغیں کو جو کٹنے کے بعد جو زبا کرتے ہیں تو اس کو جو چھوڑتے ہیں تو کہاں تلکتا ہے تو ہر محفل کے بعد جب آپ بیان کر کے ہٹتے ہیں تو لوگ تڑکنے لگتے ہیں لوگ تڑکنے لگتے اور لوگ کئی لوگ اپنے کرتے پھار لیتے ہیں اور کئی لوگ اپنی روحیں چھوڑ دیتے ہیں مرزتے ہیں کئی لاشیں نکلتی استعمال کے باہر کئی لوگوں کی روحیں نکل جاتی تو اب یہ ایسے بیان اس کو لے کے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان کو لے کے آئے اب پہلے تو بڑے اپوزیشن تھے بڑے سخت کلامی کرتے تھے امام بخاری کو تنخید کرے وہ تو کتنے خطر نہ ہوں گے سوچو تو علیاء اللہ کو بیدت نہیں بولتے وہ ساری چیزیں کئی حدیثوں کا موضوع بنایا تھے اپنے مزاز کی جو حدیث نہیں ہوتی کہتے ہیں یہ موضوع ہے اب وہ اس طرح کے جو عالم ہیں اور بڑا علم تھا ان کے بعد اپنے حدیث میں بڑا ہو تھا ان کو ان کو لے کے آئے ان کے مرید حضور قوسو سخلیل رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ابن جوزی دوست کو لے کے آئے بٹھا دیئے اب آپ کا معمول یہ تھا کہ بیان سے پہلے خوری تلاوت کرتے ہیں خوری تلاوت کرنے کے بعد آپ بیان شروع کرتے ہیں تو خوری نے ایک آیت کی تلاوت کی آپ نے اس آیت کی تفسیر شروع کی آپ نے پہلی تفسیر بتائی اس آیت کی تو ابن جوزی کے جو دوست تھے جو دوست کون ہے وہ حضور قوسو سخلیل رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہے تو مرید نے ان سے پوچھا ابن جوزی تمہیں یہ تفسیر پتا ہے تو ابن جوزی نے کہا مجھے پتا ہے حضور قوسو سخلیل رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی دوسری تفسیر کی تو مرید نے پوچھا ابن جوزی تمہیں اس آیت کی تفسیر پتا ہے تو ابن جوزی نے کہا مجھے معلوم ہے نام پھر تیسری تفسیر کی تو مرید نے کہا ابن جوزی تمہیں یہ پتا ہے ہاں مجھے پتا ہے معلوم ہے میرے وہ حضور قوسو سخلین چوتی پانچویں چھٹین ساتی ٹویل بارہ تفسیر کر دیئے ابن جوزی سکون میں ہے ابن جوزی کر رہا ہے ہم ایک معلوم ہے یہ یہ باروی تفسیر میں کو معلوم ہے اب حضور قوسو سخلین تھرٹین پہ چلے گئے مرید نے پوچھا ابن جوزی معلوم ہے یہ کہتے ہیں نہیں معلوم حضور قوسو سخلین فورٹین فورٹین بھی تفسیر کر رہے ہیں ایک آیت کی مرید نے کہا ابن جوزی معلوم ہے تم کو یہ کہتے ہیں یہ تو نہیں معلوم میرے کو حضور قوسو سخلین ففٹین سکشٹین سیوینٹین ایٹین نائنٹین چالیس تفسیر کر دی آپ نے ابن جوزی حیران ہے ابن جوزی کہتے جارہے یہ بھی نہیں معلوم میرے کو یہ بھی نہیں معلوم یہ بھی نہیں معلوم اب فورٹی تفسیر کرنے کے بعد حضور قوسو سخلین رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ کرمایا ابھی تک جو باتیں آئی تھی یہ خالی خال تھا اب حال کی طرف آتے ہیں اس آیت کی حال کی طرف آتے ہیں مطلب اس آیت کی حقیقت کی طرف آتے ہیں ابھی جو باتیں دیئے تو خالی خال تھا اب اس آیت کی حقیقت بتاتا ہوں جیسا ہی آپ نے کہا چالیس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حقیقت بتاتا ہوں ابن جوزی خوابوں میں نہیں ہے پورا مجمع خوابوں میں نہیں ہے سارے لوٹ رہے ہیں مرخ لوٹتا ہے تکلیف سے اور ابن جوزی اپنا کرتا پھاڑ دیئے اور ابن جوزی نبی کریم حضور غصر سخلیر نظیر تو ان کے پیر پکڑ کر کہتے ہیں یا سعیدی مجھے ماں فرما دی یا سعیدی مجھے ماں فرما دی حضور غصر سخلیر نظیر اللہ تعالی نے ان کو ماں فرما دیا ابن جوزی بڑے عالم ہیں اور جو ہے نا ان کو جو ہے نا ہم بڑے دفت سے دیکھتے ہیں مگر ان کا حال یہ تھا ان کا حال یہ تھا حضرت صحر وردی سلسلے کے جو ہے شہاب الدین صحر وردی حضرت صحاب الدین صحر وردی جو صحر وردی سلسلے کے امام ہیں وہ حضور غصر سخلیر رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے چاچا کے ساتھ آتے ہیں ان کے چاچا حضور غصر سخلیر رضی اللہ تعالی سے اعطی کرتے ہیں یا سعیدی یہ میرا بھتیجہ یہ کلام میں ہی لگا ہوتا ہے یہ کلام کی جو ہے نا باتیں بڑھتا ہے جو عربی کا کلام یہ کلام لینگویج کے اوپر فوکس ہیں ان کا لینگویج پر جو انا زیادہ خبر حاصل کرنا چاہتا ہے اسی کی طرف ہے تو میں کتنا بھی سمجھایا ہوں یہ بالکل سمجھ نہیں رہا ہے آپ کو جو انا اس کی نصیت فرمائیے حضور غصو صفلین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کونسی کتابیں پڑھتے ہوں کلام کی تو انہوں نے چند کتابوں کی بتائے کہ یہ کتابیں میں پڑھتا ہوں اور یہ مجھے یاد ہے کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا جیسا ہی ہاتھ پھیرا آپ خود فرماتے ہیں یہ سہر وردی سلسلے کے امام جیسا ہی آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا میرا سارا علم چلا گیا جتنی کتابیں مجھے یاد تیمہ پورا بھل گیا پھر دوسری بار جب ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی آ گیا اور ایمان اور حکمت کے چشمے جاری ہو گئے تو سہر وردی سلسلہ بھی جو ہے نا حضور خصوص سخلے نبضی اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر آگے بڑھا ہے فیض لے کر آگے بڑھا ہے آپ جو ہے نا ایک بار باہر نکلے ہوئے ہیں صاحب نے مریدین ہے آپ کو چھیک آگئی آپ نے چھیک کہا الحمدللہ تو مجمع سے یرحمکم اللہ بولنا چاہئے نا اب مجمع سے ایسی آواز نکلی تو لوگوں نے کیا کیا آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے دعا یہ کیا اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے آپ کے وسیلے سے ہم سب پر رحمت فرمائے جیسا ہی یہ آواز آئی خلیفہ کا محل بازو تھا خلیفہ نے کہا اپنے لوگوں سے کہ یہ کس کی آواز ہے شور کیسا ہے تو خلیفہ کے جو نوکر تھے انہوں نے کہا کہ یہ شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں آپ کی چھیک تھی تو لوگوں نے جواب دیا خلیفہ کہتا ہے ان کی چھیک پہ لوگ اتنی آوازیں کرتے ہم کہاں بیٹھے ہوئے خلیفہ ہے ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہماری خطار کدھر ہے کہ ایک چھیک پہ اتنی آوازیں ہم تو خالی بیٹھے ہوئے تو بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کے مریدین اتنے زیادہ تھے اور آپ کی جو انہیں اتنی فرمو گئے آپ ایک بار بیان کر رہے ہیں بیان کیا کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہوتا ہے جو فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتا اب یہ بیان چر رہا ہے کیونکہ جو حرکت ہوتی ہے کسی چیز کی حرکت ہوتی ہے اللہ کے حکم پہ حرکت ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے وہ رکاوی ہوتا ہے کوئی چیز رکیوی ہے تو اللہ کے حکم سے آسمان رکا ہوا ہے گرتا نہیں ہے کبھی آسمان رکا ہوا ہے کوئی پلر نہیں ہے تو جو رکا ہوا ہے کس کے حکم سے رکا ہوئے تو جو چیز پھرتی ہے تو وہ جو حرکت کر رہی ہے کس کے حکم سے کر رہی ہے جو چیز رکی ہوئی ہے کس کے حکم سے رکی ہوئی ہے اب یہ یہ موضوع بیان کا بیان چور رہا ہے ایک سامب جو اوپر تھے آپ کے گود میں گرا سامب بہت خطرناک سامب تھا سارے محفیل میں دہشت ہو گئی آپ بالکل مطمئن ہیں آرام سے گفتگو فرما رہے ہیں سامب گود نے گرا اور آپ کے کپڑوں کے اندر گھسا اور آپ کی گردن سے نکلتے ہوئے پورا باعیں نکلا اور بازو آکے دھوم پھیلا کے ٹھائے رہے ہیں سامب اب سامب عرض کرتا ہے یا سیدی میں نے آپ کو جو انا ثابت خدم ولی مانا ہے کیونکہ میں نے اس ڈھنگ سے کئی اولیاء اللہ کو آزمایا ہے کوئی ثابت خدم نہیں نکلی سامب کہہ رہا ہے تو آپ سامب کی طرح متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ میں یہ موضوع پر بیان کر رہا تھا تو تو ایک کڑا ہے آپ فرماتے ہیں تو ایک کڑا ہے تیرے اندر نقصان اور فیدہ پہنچانے کی کوئی سلاحیت نہیں ہے اللہ جب تجھے حکم دیتا ہے تو حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب تجھے حکم نہیں دیتا تو حرکت نہیں کر سکتا تو تو ایک کڑا ہے جو بات تھی جو دل میں تھی وہی زبان پر تھی جو خال تھا جو حال تھا اب آپ ایک بار بیٹھیں اپنے مراقبیں ایک نور ظاہر ہوا ایک نور ظاہر ہوا وہ نور میں سے آواز آئی اے عبدالخادر میں تمہارا پروردکار ہوں اور میں تم سے راضی ہو گئے ہوں تمہاری عبادتیں میں نے خبول کر لی اب یہاں سے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا وہ تم پہ حلال ہو گئی تم جو چاہے کرو آپ نے دیکھا اور آپ نے پڑھا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم جیسے ہی آپ نے پڑھا وہ جو نور جو ظاہر ہوا تھا وہ تاریخی بن گئی دعا بن گیا اب عبلیس اس طرح سے آیا اب عبلیس بھاگ رہا ہے بھاگتے بھاگتے کر رہا ہے اے عبدالخادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے میں اسی ہٹکنڈے سے ستر ہزار اولیاء اللہ کو گمراہ کیا ہوں ستر ہزار اللہ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہوں وہ آج تک اپنے مقام پر واپس نہیں آسکے ہو اس مقام سے گرایا ہوں آج تک وہ واپس نہیں آسکے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ حاغا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل احسان آپ نے کہا میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا ہے تو یہ سارے باقیات آپ کے سمجھنے کے لیے حدیث میں جو آنا اولیاء اللہ کے تعلق سے جو آنا بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہے حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہم آیا کہ اللہ تعالی کے ایسے بندے ہوں گے جو شہدہ بھی نہیں ہوں گے اور انبیاء بھی نہیں ہوں گے ایسے بندے ہوں گے جو شہدہ بھی نہیں ہوں گے اور انبیاء بھی نہیں ہوں گے مگر اللہ تعالی کے روز خیامت اللہ تعالی کا جو انعام ان پہ ہوگا وہ انعام کو دیکھ کر انبیاء اور شہدہ بھی رش کریں گے وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے شہدہ بھی نہیں ہوں گے مگر اللہ تعالی جو ان کو انعام عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا اس کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے اور کیا کریں گے شہدہ بھی رش کریں گے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کے مسکرہ اٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتھ رمایا وہ مختلف علاقوں کے ہوں گے وہ مختلف خبیلے کے ہوں گے وہ مختلف خاندانوں کے ہوں گے ان میں خونی رشتہ نہیں ہوگا خونی رشتہ نہیں ہوگا اب دیکھو یہ پیری مرودی میں یہ حدیث فٹ ہوتی ہے مختلف علاقوں کے ہوں گے مختلف خاندانوں کے ہوں گے مختلف خبیلے کے ہوں گے خونی رشتہ نہیں ہوگا ان کے ہوں گا خونی رشتہ نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاحق کریں دنیا کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاحق کریں گے اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے پر خرش کریں اللہ تعالیٰ کے خاطر ملاخت کرنے والے اب ہم بیٹھے ہیں نہ آپ میرے علاقے کے نہ میں آپ کے علاقے کا نہ آپ میرے خاندان کے نہ میں آپ کے خاندان کا نہ آپ میرے گھر کے نہ میں آپ کے گھر کا نہ میرا آپ کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہم کس کے لئے بیٹھے ہیں جو ملاخت ہے ہماری کس کے لئے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اولیاء اللہ کے خریب ہوں گے تو کئی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اولیاء اللہ کی دعلمات ان کے خریب ہوں گے کئی آیتوں پر عمل ہو جاتا ہے تو کیا ہے یہ لوگ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے پر خرج کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو منور کر دے گا دورانی شکل کی ہوں گے ان کو موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائیں گا محشر میں جب سارے لوگ خوف میں ہوں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا محشر میں جب سارے غمگین ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا حدیث کیا تو یہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے حدیث خود سے کہ اللہ تعالی کیا اشارت فرماتے ہیں جو میرے خاطر ملاقات کرتے ہیں جو میرے خاطر آپس میں بیٹھتے ہیں جو میرے خاطر خرج کرتے ہیں اور جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے میری محبت واجب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری محبت واجب ہے ان کے لئے کون جو میرے خاطر ملاقات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں آپس میں خرج کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ میری محبت ان کے لئے واجب ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بہترین بندے وہ ہیں جو کسے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یہ بہترین بندے ہیں اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں کہ چالیس عبدال ہمیشہ رہیں گے چالیس عبدال ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے زمین پہ عذاب کو روک دیتے ہیں عذاب نہیں ہوتا اور دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے ان کے ذریعے سے زمین پہ بارش ہوتی ہے زمین سے کھیتی نکلتی ہے انسانوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان کے صدقے میں ساری کائنات چر رہی ہے تو آپ نے شاہد ہم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو عبدال کا مخام ان کو ملا ہے کسرت نماز کسرت روزہ کسرت صدقہ سے نہیں ملا صحابہ اکرام بیچن ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے ہمارے ماباب آپ پر خربان تو پھر کس وجہ سے ان کو یہ مخام ملا ہے عبدال کا مخام ہے عبدال کا مخام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب رکے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں مگر وہ کسرت نماز سے نہیں مر رہا کسرت روزہ سے نہیں مر رہا کسرت صدقہ سے نہیں مر رہا پھر کس سے مر رہا صحابہ اکرام بیچن ہو گئے تو آپ نے فرمایا وہ سخی ہوں گے اور مسلمانوں کے لئے خیرخواہ ہوں گے سخی ہوں گے ان کا دل سخی ہوگا وہ سخی ہوں گے مطلب وہ ان کے دل میں جو ہے نا علم ہوگا تو لوگوں تک پیش کر دیں گے ان کے پاس مال ہوگا تو وہ بھی لوگوں تک پیش کر دیں گے مطلب مسلمانوں کی بھلائی چاہیے اب بھلائی کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھلائی وہی آتی ہے حدیث جو ہے نا حضرت مہاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے علم دین عطا فرماتا ہے تو یہ جو ہے علم دین پہنچاتے ہیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں علم دین پہنچاتے ہیں بھلائی پہنچاتے ہیں تو مسلمانوں کے خیرخواہ ہے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت دالے جائے حدیث میں آتا ہے اچھا ساتھی کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ساتھی کی مثال دیتے ہیں کہ اتار کی مثال اچھے ساتھی کی مثال اتار مطلب اتر بیشنے والا آپ فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں کچھ بھی نہ دیں تو ضرور اس کی خوشبہ تم تک پہنچ جائے برے ساتھی کی مثال لوہار کی فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں آگ میں نہ بھی ڈالے تو اس کی بدبو تم تک ضرور پہنچ جائے اچھا ساتھی کیا ہے اتار کی مثال ہے کچھ بھی نہ دیں مگر اس کے اندر خوشبہ ہوگی وہ تو پہنچے گی برہ ساتھی کیا ہے لوہار ہے اگر لوہار تمہیں آگ میں نہ بھی ڈالے مگر اس کی بدبو تم تک پہنچ جائے صحابہ اکرام نے ارز کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضیز کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہم نشین کون ہیں دوسری رات میں آتا ہے ولی کی پہچان کیا اولی اللہ کی پہچان کیا تو بہترین ہم نشین مطلب کس کے ساتھ ہم بیٹھیں اٹھیں بیٹھیں ہم نشین کس کے ساتھ رہیں کس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہم نشین وہ ہیں جسے دیکھے تو خدا یاد آجائے اس کو دیکھے تو خدا یاد آنا اور آپ دوسری علامت بتاتے ہیں اس کی گفتہو سنے تو علم دین میں اضافہ ہو اور اس کے عمل کو دیکھیں اس کا خود پرسنل عمل اس کے عمل کو دیکھیں تو آخرت یاد آجائے اس کو دیکھیں تو خدا یاد آجائے اس کی گفتہو سنے تو علم دین میں اضافہ ہو اس کے عمل کو دیکھیں آخرت یاد آجائے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سوحیل رضی اللہ تعالی حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے ایسے عمل کے لیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرے صحابی پہ خوروان جائے بڑا اچھا سوال ہے کہ ایسے عمل کے لیے رہنمائی فرمائیے جس کے کرنے سے ایک عمل ہو ایسا عمل ہو جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات ہم آیا تو دنیا سے بے رغبت ہو جا اللہ تعالیٰ تُس سے محبت کرے گا اور تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جا لوگ بھی تُس سے محبت کرے گا لوگوں کے پاس ہے حسد نہیں کریں بے رغبت ہو جانا اس کے پاس ہے اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے چاہیے تو اللہ تعالیٰ میں کوئی دے دیں میری جب ضرورت پڑھیں گی میں کوئی دیں گے لوگوں کے پاس جو ہے حسد نہیں کرو بے رغبت ہو جاؤ تو لوگوں کے باس رہیں گے بے رخبت ہو جاؤ گے تو بے رخبت ہوں گے تو حدیث کا جو اینا فرمان ہے کہ لوگ بھی تن سے محبت کرنے لگ ہیں اللہ تعالیٰ سے بے رخبت دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عبو عمام صحابیت رضی اللہ علیہ و تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاخات کو پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملاخات کو پسند کرتا جو مجھ سے ملاخات کو پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملاخات کو پسند نہیں کرتا کیا فرماتے ہیں تو مجھ سے ملاخات کو پسند کرنا اس کی حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت خریب آتا ہے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نین میں کیا ہوتا ہے نین میں ہم سوتے ہیں تو آنکھیں بن ہوتی ہیں نین موت کی چھوٹی بہن ہے نین موت کی چھوٹی بہن ہے نین موت کی بہن ہے حدیث تو یہ ہے کہ نین موت کی بہن ہے مگر اولیاء اللہ ترجمہ کیا کرتے ہیں نین چھوٹی بہن ہے اور جو موت ہے وہ بڑی بہن ہے جب نین میں کیا ہوتا ہے آنکھیں بن ہو جاتی ہیں تو بندہ سو جاتا ہے جب اصل موت آ جاتی ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ مردہ بھیانک نظر آتا ہے حکم ہے حدیث میں کہ اس کی آنکھیں بند کر دیے جائیں تو اب آنکھیں کھلی کیوں اس کی عالم برزق کھل جاتا ہے ابھی برزق کا عالم ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم خواب میں دیکھتے ہیں خواب میں جب دیکھتے ہیں تو ہم مردوں سے بھی ملتے ہیں مردوں سے مل کے آکے ہمیں خوف نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے نیند میں ملائے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نیند میں مل کی آئے اب اشار رہ کے کوئی مردہ آ جائے ہاں بھائی کیسے خریت خوف میں آ جاتا ہے کیونکہ عالم شہدت ہے یہ تو عالم شہدت میں عالم برزق دیکھے خوف ہو جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جب بندہ مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالی عالم برزق کھول جاتا ہے اور جب عالم برزق کھول جاتا ہے تو یہ اس نے جس رہا پہ زندگی گزاری ہے وہ چیزیں نظر آنا شروع جاتے ہیں عذاب کے فرشتی عذاب وہ ساری چیزیں اس کا جو ٹھکانہ ہے عالم برزق میں وہ ٹھکانہ کھول جاتا ہے وہ جب ٹھکانہ کھول جاتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے تو اس کا اچھا ٹھکانہ کھول جاتا ہے جب اچھا ٹھکانہ کھول جاتا ہے تو یہ جو انا تمنا کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاحقات کرتا ہوں وہ جانے کی تمنا کرتا ہے وہ چھ ٹھکانے کو دیکھے وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھ سے ملاحقات کو پسند کرتا ہے مومن ہے اب ملاحقات کو پسند کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کروں اب جب ممان ہوتا ہے مشرق منافق یہ ہوتا ہے مشرق کافر ہوتا ہے تو اس کا جب ٹھکانہ دیکھتا ہے تو بہت 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 دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ کر مومنین اللہ والے اللہ والے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے تقرار کریں گے حدیث فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تقرار کریں گے کس سے زیادہ دنیا میں جو حق بات پر تقرار ہو رہی ہے کوئی حق بات ہے ہم تقرار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تقرار کریں گے اپنے دوستوں کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ کر کیا تقرار کریں گے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ یہ ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے یہ دوزخ میں چلے گے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال یہ ہمارے دوست تھے مومینی جنت کا فیصلہ ہو گیا جنت میں جاؤ جنت میں لے جا رہے ہیں ان لوگوں کو دوزخ میں دیکھ کے پریشانے اب اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشارت رمائیں گے جو تمہارے دوست ہیں جن کو تم پیچھانتے ہیں دوزخ سے نکال لاؤ ابھی دوزخ میں جو ہے نا ان کی آگ گھٹنوں تک ہوگی ان کے چہروں تک آگ نہیں پہنچی ہوگی دوزخ میں گھٹنوں تک بھی جانا وہ تو بڑی بات ہے نا مگر وہ علیاء اللہ جائیں گے ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کو پہچان کر واپس لالیں دوزخ سے نکال لیں پھر باری تعالیٰ سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے اپنے دوستوں کو نکال لیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر جاؤ جن کے دلوں میں درم برابر بھی انا میں ان کو بھی نکال لاؤں اب اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کا بتا رہے ہیں ان کے جو انا رائٹ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں محنت کیے تو یہ میرے محبوبین ہیں ان کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ انہوں نے شفاعت کرے تو محبوبین کی شفاعت ہو رہے ہیں محبوبین کو شفاعت کا مخامر رہے ہیں تو وہ جائیں گے جن کے دلوں میں درم برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال لے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے ان کو نکال لیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے آدھا درم بھی جس کے اندر ایمان ہو اس کو بھی نکال لیا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے تو پھر وہ اولیٰ اللہ جائیں گے وہ آدھا درم بھی جس کے واس ایمان ہوگا ان کو نکال لیا ہے پھر اب باری تعالیٰ سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے ان کو بھی نکال لیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرہ برابر بھی کوئی ایمان والا ہے اس کے دل میں اس کو بھی نکال لیا ہے پھر یہ اولیٰ اللہ جائیں گے ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا اس کو لے کر آئیں گے اب جو بھج جائیں گے جنت میں جس کے اندر شرک ہے کفر ہے نفاخ ہے یہ دو زخمیں بچی رہیں تو دیکھیں اولیاء اللہ کی نسبتوں سے دنیا کے بھی فیدے ہیں خبر کے بھی فیدے ہیں آخرت کے بھی فیدے ہیں تو یہ نسبتیں کہ یہ اللہ تعالی نے خوران میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو خوران میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی ہم خوران سے آگے باتیں آتے ہیں سلو علی النبی پیغمبر نے ان سے کہا سورہ بخرا آیت نمبر 248 سورہ بخرا آیت نمبر 248 بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر نے ان سے کہا تعلوت کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا اس صندوق کو فرشتے اٹھائیں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوگی اور کچھ بچی ہوئی چیزیں بھی جن کو موسیٰ اور حارون کی اولاد نے چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اب یہ تعلوت جو ہے نا ایک اللہ کے ولی ہے ان کا خصہ ہے اس زمانے کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو چل لیا ہے تعلوت تمہارا بادشاہ ہے ان کے ساتھ ہوکے جالوت ایک خوم تھی جو ان کو برباد کی تھی ان کے مقابلے میں آئی تھی تم تعلوت کے ساتھ ہو کر تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا جالوت پر اب انہوں بلے یہ تو غریب ہے یہ تو فلاں ہیں ان کا زمانہ روح شاہ ہو جاتا اب وہ حجت بنی اسرائیل کی حجت تو کبھی غتم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاہ فرمائے پیغمبر نے ان کو بتایا کہ تعلوت کی بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے جو صندوق تھا جو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حارون علیہ السلام کے جو نشانیاں تھے وہ صندوق واپس آئے گا وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا یہی نشانی ہوگی کہ تعلوت کو اللہ تعالیٰ نے چھل لیا کیونکہ وہ صندوق جو ہے نا انہوں نے لے کے چلے گئے تھے جالوت کی خوم لے کے چلے گئی تھے تو اللہ تعالیٰ جیسا ہی جالوت کی خوم نے صندوق لے کے گئی ان کو بنی اسرائیل کو مار پیٹ کے تو وہ صندوق جہاں بھی رکھتے ہیں جس جگہ بھی رکھتے ہیں وہاں پر بیماریاں پیدا ہو جاتا جالوت بڑی طاقتور خوم تھی پھر یہ محلے سے نکال کے دوسرے بستی میں دوسرے محلے میں رکھتے ہیں وہاں بیماریاں پیدا ہو جائے ہیں وہاں لوگ بیمار ہونا شروع کرتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ صندوق آئے جب سے بیماریاں آ رہی ہیں انہوں نے بھائی یہ واپس بھیج دو تو دو بیلوں پر رکھ کر انہوں نے نہ واپس بھیج دیا وہ فریشتے لے کے آئے تعلوت کے پاس رحمت اللہ تعلوت کے پاس لے گیا تو بات کیا ہے یہاں سمجھنے والی یاد کہ نبیوں سے جو نسبتیں کی چیزیں ہیں ان کا کرتا ان کا جبا ان کا آسا ان کی برکتیں ہیں یہ خوران کہہ رہے ہیں اب آسار مبارک کو شرک پر تچھرو ہو جاتا ہے اب یہ جو یہ جو صندوق ہے جو اللہ تعالی نے خوران میں لکھا ہے اس صندوق میں کیا تھا یہ صندوق جنت سے آیا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آسا حارون علیہ السلام کا کرتا موسیٰ علیہ السلام کے نالن پاک یہ تھا اس کو یہ بنی اسرائیل کسی سے جنگ ہوتی تو سام میں رکھتے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اب دیکھو امبیاء علیہ السلام کی برکتیں سام میں رکھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں خوران بتا رہا ہے اب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو فتح عطا فرماتا ان کو نصرت عطا فرماتا تو وہ صندوق چھوڑ گیا تھا بڑی بیچین تھے تو جیسا ہی واپس آگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ صندوق کو اگر تم سمجھو تمہارے پاس دماغ ہے تو اس میں بڑی نشانی ہے لگے نشانی ہے اب نہیں سمجھے بے خوب ہے تو کچھ بھی نشانی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا اس کا نام اویس بن عامر ہوگا یمن سے ایک شخص آئے گا اس کا نام اویس بن عامر ہوگا اسے برس کی بیماری ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا ہے اب ایک درم کے برابر ہی اس کے جسم پر داغ ہوگا برس کی بیماری تھی پورا جسم شفا آف ہوگیا ہے مگر ایک درم کے برابر داغ رہ گیا ہے اس کی والدہ کے سوا یمن میں خرن میں کوئی اور نہیں ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے یہ حدیث ہے فاری حضرت اویس بن عامر اویس خرنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حدیث ہے تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی تعریف فرما رہے ہیں ولی کی تعریف فرما رہے ہیں اور یہ حدیث کو کون روایت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفہ دوم ہے اور خلیفہ دوم ایسے ہیں شیطان آپ کے راستے سے کترہ کے نکل جاتا ہے اور آپ کے تعلق سے کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتا رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے ہیں تو وہ عمر ہوتے ہیں کئی آیتیں آپ مشورہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آیت اتا رہے ہیں کئی خران کی آیتیں آپ کے مشورہ کے تحت اللہ تعالیٰ اتا رہے ہیں آپ کا یہ مخام ہے عشرہ مبشرہ ہے جنتیوں میں سے ہے خلیفہ دوم میں آپ اشارت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آمیر یمن سے آئیں گے برس کی بیماری تھی بیماری دور ہو گئی ہے ایک درم کے برابر داخ رہ گیا ہے وہ والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں خران میں ان کی والدہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بات پہ اویس خسم کھالے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا کسی تعریف کر رہے ہیں اگر کسی بات پہ اور اویس بن آمیر خسم کھالے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا اگر تم میں سے کسی کی صحابہ اکرام سے مخاطب ہو رہے ہیں کون مخاطب ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کسی کی ملاخات ان سے ہو تو ان سے اپنی مغفرت کرائیں مغفرت کی دعا کرائیں مغفرت کرائیں مطلب مغفرت کی دعا کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہر خافلہ جب آتا یمن سے تو آپ جا کے پوچھتے ان کو برس کی بیماری ہوئی تھی ایک دیرم کے برابر داگ ہے یہ ساری باتیں پوچھتے تو ایک موقع ہے کہ اویس بن آمیر اویس خنی رضی اللہ تعالی آگئے انہیں نے کہا ہاں میں ہی ہو اویس بن آمیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث سنا کے آپ ارز کرتے ہیں کہ میرے لئے دعایں مغفرت کرتے ہیں کون فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی حکم کس کا ہے یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنسکتا صحابی کا مقام بہت عالی ہے مگر یہاں پر ولی کی بات ہی بتانی جاری ہے جیسا کہ خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبتیں بھیجیں موسیٰ علیہ السلام رسول ہے ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنسکتا مگر ولی کا مقام الگ ہے نبی کا مقام الگ ہے صحابی کا مقام الگ ہے عالی مقام ہے ولی کا مقام الگ ہے حضور غصر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کے مقام کیا ہے کہ اگر صحابی ادنا صحابی ادنا صحابی مطلب ابھی ایمان لے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کلمہ پڑھیں اور گھوڑے پیسے جاریں ادنا صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ کی دھول اگر عبدالخادر پہ گر گئی تو عبدالخادر سمجھے گا کہ اس کی مغفرت ہو گئی صحابی کا مقام ہے تو صحابی کے مقام کوئی غوث خطب بھی نہیں پہنسکتے مگر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بھائی اویس ملے دعا مغفرت فرمان تو حضرت عویس عزی اللہ علیہ وسلم نے دعا مغفرت فرمان یاد کی تو بات سمجھ نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ معامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو آپ جو ہے نا جب بھی بارش کا پرولم ہوتا بارش نہیں ہوتی تو آپ جو ہے نا جمع کرتے لوگوں کو حضرت عباس عزی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے کے آتے اب دعا کرتے اے اللہ تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم بارش کی دعا فرماتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے بارش کی دعا فرماتا ہوں اللہ تعالی ہم پر بارش عطا فرماؤ تو صاحب اکرام فرماتے جیسے ہی آپ دعا کرتے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کس کا لے رہے ہیں عباس رضی اللہ علیہ وسلم مصبت کس سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ہیں تو بات یہ نا کہ یہ ساری چاہت چیزیں یہ نہیں نہیں ہے اب اس کو نئی ثابت کر دیا جا رہا ہے ایک چیز مان لیا ہے ایک چیز نہیں مانا ہے عاصف رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں حضور غصر سخل نزیزتوں کو نہیں مانتے ہیں اصحاب اکہب کے سارے ماخیے کو مانتے ہیں ان کی ساری کرامات مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ایک چیز ماننا ایک چیز نہیں ماننا کس کی عادت ہے یہودیوں کی حالت ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حصاب رزق دیتا ہے یہ آیت نمبر 37 کا آخری حصاب تھا 38 شروع ہو رہی ہے اس موقع پر زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما بے شک تو دعائیں سننے والا دعائیں سننے والا ہے وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دی اے زکریہ اللہ تم کو یحیہ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تزدیق کرنے والا اور لوگوں کا سردار اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرنے والا اور نیک بندوں میں سے ہوگا نیک بندوں میں سے اور ایک نبی ہوگا یہ دیکھیں مریم علیہ السلام کے پاس زکریہ علیہ السلام گئے مریم علیہ السلام ایک ہجرے میں ہوتے تھی مزید اقسام میں تو کھانا وغیرہ زکریہ علیہ السلام پہنچاتے زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہونا زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور آپ کی عمر جو ہونا بہت زید تھے بہت زید تھے اب مریم علیہ السلام کو کھانا پہنچاتے تھے کہ تو لوک ہوتا تھا باہر سے آپ کی کفالت میں تھے ایک دن کہیں باہر گئے دیر ہو گئی دیر ہو گئی تو آپ بولیں کہ یہ دیر ہو گئی میں نے کھانا نہیں پہنچا پھر جلی جلی گئے دروازہ کھولے دروازہ کھولے تو وہاں پر پھل رکھے بے موسم پھل رکھے مریم علیہ السلام یہ واقعہ پورا قرآن میں آیا ہے پیچھے آگے تو یہ قرآن کا واقعہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھلوں کا واقعہ قرآن میں یہ ولیہ کی کرامت ہے یہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تو ذکرِ اولیاء اللہ اللہ کی سنت ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے تو اللہ کا کرم ہے ہم قرآن کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت عمل کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی سنت عمل کر رہے ہیں تو دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ پھل کہاں سے آئے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب رجت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رجت دیتا ہے تو آپ نے کہا بے موسم پھل ہے تو آپ نے کہا آپ نے سوچا کہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں تو میں بھی بے موسم ہوں اب اولاد نہیں ہو سکتی ہوں اس سے بڑا ہو گئے زیب ہو گئے مگر آپ نے کہا بے موسم پھل جب مریم کو مل سکتی ہے تو بے موسم ہوں میں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی آپ مریم علیہ السلام کی جگہ پہ مطلب ولی کے پاس ٹھہر کے دعا مانگنا نبی کی سنت قرآن کا طریقہ ہے ولی کے پاس ٹھہر کے اللہ سے دعا مانگنا آپ نے دعا فرمائی یہ پورا واقعہ جو اندھے پڑھے دعا فرمائی دعا فرما کہ ہٹے بھی نہیں وہیں پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ یہایہ کی خوشخبری سنا دی یہایہ علیہ السلام یہایہ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی ہے وہ کیسے ہوں گے پوری صفت بیان کر دی وہ نیک ہوں گے عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے وہ سچی ہوں گے اور تزدیق کریں گے کس کی نساء علیہ السلام کی تزدیق کریں گے اور ایک نبی ہوں گے نساء علیہ السلام کی رسول ہے کتاب شریعت لے کیا ہے ان کی شریعت کو کون آگے لے کے جا رہے ہیں یہایہ علیہ السلام یہ بات ہے سلوہ علیہ نبی سورہ نساء آیت نمہ 69 اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان پریزگار بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا انام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیق اور شہدہ اور صالحین اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کس کے ساتھ ہوں گے انام والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے انام والے لوگوں کی پوری نشانی آگئی ہے نبیین ہوں گے صدیقین ہوں گے شہدہ ہوں گے ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کرے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمدی محمد سورہ الحج آیت نمبر 34 کا آخری حصہ اور 35 کی پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر آجیزی کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تو ان کے دل لرس اٹھتے اور ان پر جو مسیبت پڑتی اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے نیک کاموں کے لئے خرچ کرتے ہیں آجیزی بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے خوشخبری سنا دی ہے اور ان کی علامتیں بتائیں کہ آجیزی کرنے والے کون ہے خوشخبری کس کے لئے خوشخبری کے ہے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں اور کیا ہے جب مسیبت آتی ہے تو مسیبت پہ پکارا نہیں کرتے صبر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے آپ کو اللہ نے علم دیا علم خرچ کرتے ہیں بخیل نہیں ہوتے بعض لوگ علم آ گیا بخیل بن گیا چھپا لیے علم ایسی چیزیں جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا مال بھی ایسی ہے خرچ کرو گے پڑے گا اب دکتہ ایسا کہ میں نے بات اتنا ہے بول دیا تو اب میں کوئی معلوم ہی نہیں آگے گا بول کے دیکھو دیتے مولا پھر سے مال کو خرچ کر کے دیکھو مولا دیتے پھر سے کہ تو رازق اللہ ہے دینے والے اللہ ہے تم بخلی کرو گے شتن کی بات سن لیے ارے دیدیا تو چلے آتا وہ خرابی ہو جاتا آپ کو بھی نہیں لگتا دوسرے کو بھی نہیں پہنچا اور آنے والا رسک کیا کرے آپ نے روک دیا سورہ غاشیہ آیت نمبر سیونٹین بے شک جو شخص کامیاب ہوا بے شکص وہ شخص کامیاب ہوا جو شرک اور گناہوں سے پاک رہا اللہ تعالیٰ کہے وہ کامیاب ہیں جو شرک سے پاک ہے اور گناہوں سے پاک ہے دل میں شرک بھی نہیں ہونا اور جسم سے گناہوں سے بھی پاک ہے اور جو اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا مگر اے کافر تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے اب کافر کی صفت بتا رہے ہیں کافر کی صفت کیا ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہائی امپورٹنس دینا اس کو اور آخرت کی زندگی کی کوئی امپورٹنس نہیں کس کی صفت ہے یہ کافر کی زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے محفوظ رکھے کہ ہمارے اندر مومنوں کی صفت ہے مومن کی صفت کیا تھی اس کی ہائی امپورٹنس آخرت کی زندگی ہوتی ہے دنیا کی زندگی صلو علی النبی سورہ نساء آیت نمبر 76 بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں جو ایمان والے ہیں کس کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں مطلب کیا ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں بندوں تک اللہ کی محبت اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے تو یہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں اور جو شیطان والے اللہ کا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے شیطان کا کام کیا ہے دوسرے کام میں لگا دو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں بھی نقصہ اٹھانے والا بنے گا وہ آخرت ہے تو مسلمانوں تم شیطان کے طرف طرف داروں سے لڑو کیونکہ شیطان کا فریب بودہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرے جو شیطان کے طرف دارے ہیں ان سے لڑو شیطان کا جو فریب ہے بلکل بودہ ہوتا ہے بودہ مطلب یہ توڑو توڑی آتا ہے دکھتا بڑا پہاڑ دکھتا بڑا پہاڑ مگر وہ پہاڑ روئی کا ہوتا پھوک ہے تو ہڑی آتا ہو دکھاتا ہے سون کہ یہ بڑی مشکل ہے یہاں تو تم برباد ہو جاؤ گے یہ بڑا پہاڑ ہوتا ہے خالی انگلی لگائے تو ہڑی آتا ہے دکھنے میں دکھتا ہے وہ بلکل جو ہے نا پہاڑے وزنے ہم پہ گر جائے گا مر جائے گا روئی کا پہاڑ ہے تو کیا ہوگا خالی ہاتھ لگائے تو ہڑ جائے گا پھوک مارے گا تو ہڑی آتا ہے بودہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کروں شیطان کا فریب کیا ہے بودہ ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے پیسہ خرش کریں گے برباد ہو جائے گا اس کے فریب کو چھوڑو اللہ کی راہ میں لڑو مطلعہ اپنا ٹیم نکالو اپنا پیسہ نکالو اور اللہ تعالیٰ کی دین کے کام میں محنت کرو انشاءاللہ وہ جو ڈرائیا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا فریب کیا ہے بلکل بودہ ہے اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے خبول فرما لے مانا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا عمل کی توفیق عطا فرما